السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں غارضین السابرین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین اکرام آج کال جو موسم چل رہا ہے جو مہینہ چل رہا ہے وہ عشرہ ذلہجہ ہے عید الازحاہ قریب ہے تو قربانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا تیس میں بارے میں فرماتے ہیں بے شک نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا کوثر دنیا اور آخرت کی بلائی اور حوزے کوثر ہے بس نماز پڑھئے رب کا اپنے رب کے لئے ونحر اور قربانی کیجئے نحر کیلئے انہ شانئکہ والابدر بے شک آپ کا دشمن دم گٹا ہے اللہ رب العزت حرماتے ہیں انہ صلاتی بے شک میری نماز ونوسو کی اور میری قربانی ومحیای اور میرا زندہ رہنا واماماتی اور میرا مرنا اللہ رب العالمین یہ جہانوں کے پالنے والے جو جہانوں کا پالنے والا ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے پروردگار ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ رب العالمین کے لئے ہے ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارا سونا ہمارا جاغنا اٹھنا بیٹھنا ہر کام نماز روزہ ذکاة حج صدقات تو خیرات یہ سب وہ کچھ للہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے آج ہم بات کر رہے ہیں قربانی کی تو قربانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والبودنا جعلنا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر کہ قربانی کرنا یہ اللہ رب العزت کا شعائر ہے اور اس میں خیر ہے بلائی ہے شعائر کا کیا مطلب ہے شعائر کا مطلب ہے یعنی جس سے اللہ رب العزت کا قرب اور اس کی ذات اور احکام کا احترام پایا جائے اس کو شعائر کہتے ہیں اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول قربانی ہے کیا تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ سنت اب اب رحیم یہ تمہارے باپ اب رحیم علیہ السلام کی سنت ہے اب صحابہ اکرام نے دوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول یہ سنت اب رحیم علیہ السلام کیا تو اسے سنت میں ہمارے لئے کیا ہے تو آپ علیہ صلی اللہ سنت ہے اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا اور نبی علیہ السلام نے بھی حکم دیا آپ علیہ السلام کا پسندیدہ عمل بھی ہے تو ہمیں قربانی سے دور نہیں رہونا چاہئے ہم بقیہ کام تو کردہ اٹھا کر لیتے ہیں لیکن جب قربانی کا معاملہ آتا تو کہتے ہیں یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی اس سنت کو زندہ کرنا چاہئے